اسلام علیکم میں ہوں سیمان نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سیمان کی ڈائری آج میں پہلی بار یہ اس طرح کا ویلوگ کر رہا ہوں اور اس کی ضرورت بھی اس لیے پیش آئی کہ آج میں نے پہلی بار پاک بھارت کا میچ دیکھا ایک طویل عرصے کے بعد اور ظاہر ہے کہ اپنے بچپن میں ہم میچز دیکھتے تھے کرکٹ کے بہت شہدائی تھے اور بہت ہم نے میچز دیکھے کھیلے بھی لیکن ایک وقت آیا پھر ذمہ داریاں آئیں اس کے بعد پھر جوب کی صورتحال بن گئی پھر گھر کی ذمہ داریاں بڑھیں تو پھر کھیل کود سے ہماری زندگی بالکل غائب ہو گئی لیکن کسی حد تک دیکھنے تک تھا اور صرف کرکٹ تک نہیں تھا ہاکی ایک زمانے میں نے کھیلی بھی ہے اور ہاکی مجھے جو ہے وہ بہت پسند تھی تو خیر اس پر ہم کبھی اپنے بچپن کی باتیں اور اپنے جوانی کی باتیں ہم کرتے رہیں گے جوان تو ابھی بھی ہیں تو بات بس آج جو دلی طور پر جو دوپ پہنچا وہ پاک بھارت کا میچ دیکھ کر ہے پھر یہ تو حسب معمول ہم نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے کہ آج کے میچ کو ملا کے پاک بھارت کے ساتھ جو بھی ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کے غالباً ہم نے میچ کھیلے ہیں بھارت کے ساتھ جب بھی ہمارا ٹاکرا ہوا تو کموں بیش میرا حل تیرہ میچ کھیلے ہیں بھارت کے ساتھ اور جس میں سے اب نو جو ہے وہ بھارت جیت چکا ہے اور اس میں پاکستان نے تین جیتے اور ایک اس کا ٹائی گیا تو یہ تو ہماری ایک روایت رہی ہے پاک بھارت کے ساتھ جو ہمارے تاکرے ہوئے ہیں ورلڈ کپ کے میچس کے اندر اور آج کا جو میچ تھا وہ ظاہر ہے کہ ہم پچھلی چیروں کو گھلا دیتے ہیں پھر نئے سرے سے زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں امید کا دامن نہیں چھوڑتے کہ کہیں جو ہے وہ کچھ بہتری کی امید ہو جس طرح کے ہمارے مسائل ہیں جیسے مہنگائی ہے جیسی صورتحال اس سب پاکستان کی ہے اور ہر آدمی پریشان ہے اور لے دے کے اس کے پاس اگر اس کے لیے کوئی آسائش کی کوئی چیز ہے عام آدمی کے لیے اور میں سمجھتا ہوں وہ متوسط طبقے کے لیے بھی ہے اور جو اچھی یعنی کہ خاندان ہے جو امیر اشرافیہ کہہ لیں آپ ان کے لیے بھی خوشی کا پہلو ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی ایکٹیوٹیز جو معاشرے میں ہمارے پاکستان کو ہمارے ملک کو مقام دلا سکے تو اس میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ پاکستان کی روشن بھی ہو نمائی بھی ہو تو بات کیا کی جائے سب کو پتا ہے میں کوئی ایسا تجزیہ قار نہیں ہوں میں بحثیت ایک شیری بات کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے اور ظاہر ہے یہ میرا اپنا عکوینین ہے میں نے آج پورا میچ دیکھا اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر والائے تاک رکھ کر میں نے آج کا میچ دیکھا اور میچ دیکھا اس کے لیے ہم گئے کراچی پریس کلب ہمارے آسکرین لگی پھر ایک اتمام تھا دوستوں کے ساتھ یہ اچھا بھی ہوئی میچ سٹارٹ ہوا اور میچ جب سٹارٹ ہوا تو بارش کی پیش گوئی تو پہلے بھی کی گئی تھی اور چونکہ بارش ہوئی بھی تو اس سے تھوڑا سا ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اگر یہ نوے منٹ تک ایسا ہوا تو پھر میچ ظاہر ہے یا تو برابر کر دیں گے یا کچھ اور اس کی کوئی صورت حل دیں گے میچ کے کھیلنے کے حوالے سے تو بات کو مختصر کرتے ہیں آج میچ جب شروع ہوا اس کے بعد ظاہر ہے کہ جیسے جیسے ہمارا آج کا جو ایک بات جو اس میں کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح جب بھارت کے ساتھ پاکستان کے میچز ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ہماری ٹیم بہت حد تک بھارت کی ٹیم کے مقابلے میں بہت کمزور رہی ہے یعنی کہیں بیٹنگ لائن پر یا کہیں فیلڈنگ کے شعبے میں یا کہیں بالنگ کے شعبے میں تو آج جو ٹیم میدان میں اتاری گئی تھی تو وہ اس میں کوئی شک نہیں تھی کہ دنیا کی بہترین ٹیموں سے فائٹ کرنے والی ایک ٹیم پاکستان کی وجود میں آئی تھی جس میں آپ نے دیکھا کہ آمیر محمد آمیر بولر تھے اس میں شاہین آفریدی ہیں اور نسیم شاہ اس میں تھے پھر اس میں اماد وسیم کو ڈالا گیا اور آزم خان کو ڈروپ کیا گیا تو ان سب کا ایک مجموعہ جو ہے وہ آج کہا جا سکتا تھا کہ بھارت کی مضبوط ٹیم کے کوئی ہم پلہ کوئی ٹیم تھی تو جو ان کا مقابلہ کر سکتی تھی فائٹ اچھی کر سکتی تھی خیر میں شروع ہوا آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ان کے اپنرز اور اس کے بعد جب یک کے بعد دیگری آؤٹ ہوئے کوہلی اور روحید چھرما اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک پینٹ جو ان میں کچھ نئے ینگسٹر آئے ہیں پینٹ نام کے جو ہے وہ ایک بیٹ سمینہ آئے ہیں ان کے تکے اتنے لگے اتنے لگے کہ انہوں نے چالیس بیالی سے قریب کوئی سکور کر دیا پھر ٹھیک ہے چلتا رہا پھر بولرز نے بہت اٹیکنگ کی اور پلیننگ اچھی تھی کہ بولرز اس کو بدل بدل کے لگایا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے ٹارگٹ کو ان کو محدود کیا اور کم ٹارگٹ پہ آپ نے بھارت کو چٹ آؤٹ گیا یعنی کہ آپ نے بالکل ان کو پیزین آؤٹ کر دیا میچ آپ کے حق میں آ گیا یہ اس سے پہلی کی پریڈکشن تھی کہ انڈیا جو ہے وہ تقریباً نوے پیصد اس کے چانسے سے کہ یہ آج کا میچ جو ہے ابھی جو شروع بھی نہیں ہوا تھا تو تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ بھارت کی جیت یقینی ہے اور دس فیصد پاکستان کا تھا جب ایک سپل ختم ہوا بھارت نے اپنی بیٹنگ کی اور پاکستان کو ایک سو بیس رنس کا ٹارگٹ ملا تو اس کے بعد وہی تجزیہ کاروں کی جو پرڈکشن تھی باقاعدہ سکرین پر بھی دکھائی گئی کہ پندرہ فیصد چانسے جو تھے وہ بھارت کے تھے اور پچاسی فیصد جیت کے پاکستان کے بتائے گئے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ ہر آدمی گرائی یہ تھی کہ آج کا میچ واقعی پاکستان کے حق میں آگیا ہے بیٹنگ شروع ہوئی بابر آزم کھیلے کچھ سٹوکز لگایا کچھ روکا انہوں نے اور اس کے بعد ایک انہوں نے چھکا لگایا اور اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گیا پیچھے سلپ پر ٹھیک ہے وہ بال اہی ایسا آیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ سلپ میں گلی میں کھیلتے لیکن وہ ایج ہو گیا اور وہ وکٹ کیپر کے برابر جو پلئر ہوتے ہیں جو سلپ میں کھڑے تھے انہوں نے پکڑ لیا اس کے بعد میچ آگے بڑھتا ہے اور پھر نئے کلاڑی آتے ہیں اور وہ رضوان کے ساتھ ان کا ایک پیر بنتا ہے وہ آگے بڑھتے ہیں فخر زمان نے تھوڑے سے اچھے شورٹ کھیلے اور اس کے بعد ناگہانی طور پر وہ بھی ایک ہائٹ بال کو انہوں نے سلپ پر کھیلنی کوشش کی یا پیچھے سے بانٹری لگانی کوشش کی وہ نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر یہ میچ تھوڑا سا آگے بڑا شاداب آئے اور محمد رضوان کی پارٹنشپ چلی اور ستاون تک ہم چلے گئے اور رضوان جب آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے بھی دیکھا کہ اکتالیس رنس اور سنتالیس سوری سنتالیس رنس اور اکتالیس گیندوں پر محیط جو ہے وہ آپ کا میچ ایک پڑا ہوا تھا تقریباً بارہ ور تک تو ظاہر ہے کہ وہ چیزبل تھا اس میں کوئی شک نہیں تھی کہ آپ کے پاس وٹے بھی تھی سب کچھ تھا لیکن ایسا کیا ہوا کہ جناب آپ نے اماد وسیم کو گلایا پھر اماد وسیم میں جو اتنی بھوری پرفارمنس دکھائی حالانکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اماد وسیم ایک ٹیلنٹڈ پلیئر ہے لیکن ان کی بھی ماشاءاللہ سٹریٹیجی ایسی تھی کہ وہ جیسے کوئی ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے چاچا افتخار آئے انہوں نے بھی کوئی ٹکا ٹکی لگانے کوشش کی البتہ نسیم شاہ جب آئے تو نسیم شاہ نے اپنا وہی جو ان کا ریکارڈ ہے وہ انہوں نے اپنا کھیل پیش کیا اور کوشش کی کہ میچ کسی طرح سے آگے چل جائے لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے ٹارگٹ سے بہت آگے نکل گئے تھے اور ان کا پلہ بھاری تھا یہ بھی مان لیا جا سکتا ہے کہ بھائی پورے گراؤنڈ میں نائنٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ پراؤنڈ سارا انڈین تھا اور پورا ہی جو اس گراؤنڈ تھا وہ بلو نظر آ رہا تھا اور اس میں گرین شرٹس کہیں خال خال نظر آ رہی تھی تو بات یہ ہے کہ یہ میچ ہم ہارے تو اس میچ نے ظاہر ہے کہ کتنے ہی شائکین کے دل توڑے میں جب ابھی گھر واپس آیا کلب سے تو یہ اپنے تاثرات تو جب میں گھر پر آیا تو پورا کراچی جو اس وقت عید کا دن چل رہا ہے ہر روز اس وقت ہمارے ہاں شارع پاکستان ہو یا شارع فیصل ہو یا چھوٹی موٹی جو بھی سڑکے ہیں وہ اس وقت ٹریفک جیم کی نظر ہوتی ہیں یعنی لوگ اپنی خریداری کے لیے جاتے ہیں بکرا منڈی جا رہے ہیں اور عید کے تیاریوں میں مصروف ہیں ماظرہ چاہتا ہوں دوبارہ تو اس سناٹا نظر آیا اور ظاہر ہے کہ قوم کے پاس کوئی خوشی کا کوئی پہلو نہیں ہے جس طرح کے ہمارے حالات ہیں اور یہ آپ نے جب میچ دیکھا اور اس سے پہلے کا جو میچ تھا اور امریکہ سے پہارے اور بہت برے طریقے سے آئے نمبر ون ٹیم ہونے کے باوجود یعنی نمبر ون ٹیم سے مراد امریکہ سے ظاہر ہے کہ آپ بہرحال میں بہتر ہی تھے کیونکہ آپ کی ایک ہسٹی ہے امریکہ کے تو کوئی ہسٹی نہیں ہے انہوں نے کچھ پاکستانی پلیئر کچھ انڈین پلیئر کچھ آئرلینڈ کے کچھ نیوزی لینڈ کے سب کو ملا کر جو ہے وہ آپ نے ایک مرکب بنایا ہے لیکن وہ مرکب بہت اچھا بنایا ہے وہ فیلڈنگ میں بہترین تھے بیٹسنن ان کے پاس بہت اچھے نکلے اور بولرز بھی انہوں نے بہت اچھے جیسے ٹیم ہوتی ہے تو جناب آپ اس کو تین سو کا رنگ بھی پہاڑ جو ہے وہ عبور کر جاتے ہیں اور جب آپ کچھ کرنے لائک نہیں ہوتے تو آپ دسترنگ بھی نہیں بنا پاتے تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہم نے دیکھی دکھ ہوا یہ سب دیکھ کر تو میں بس بیثیت ایک شہری حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اب کرکٹ کے بخار کو پاکستان کا نام روشن کرنے کے لئے ہیں آپ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے ایک باکسر نے پاکستان کا نام روشن کیا اس نے چند سیکنڈ کے اندر ہی باکسر نے اس کو آؤٹ کر دیا جو انڈین پلیئر تھا میں نام نہیں جانتا اور پھر ابھی آپ نے پچھلے دنوں شاز لہان احوکی ٹورنمیٹ میں پاکستانی ہاکی ٹیم کی کار کر لگی دیکھی بہت اچھی ہے تو ہمارے اپنے کھیل ہیں چھوٹے موٹے اور ہاکی بڑا کھیل تھا تو اس کو پرموٹ کرنا چاہیے اور میں یہی اپیل کر سکتا ہوں کہ آپ کروڑوں ارگو روپے کا خرچ ہوتا ہے اس کو ختم کر کہ کہیں چھوٹی جو پیمانے پہ جو ہمارے کھیل ہیں ان کو دنیا بھر میں اجاغر کریں تو اگر ایسا کر سکیں تو یہ تو شاید بہت اچھی بات ہوگی ان لوگوں کے حالات بھی بدل جائیں گے ایک کرکٹر ایک میچ کھیلتا ہے اور اس کی حالات زندگی تبدیل ہو جاتے یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ آجاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صدھار لیتا ہے لیکن ایک حاکی پیئر جو ہے اگر کوئی دس بیس میچ بھی کھیل لے تو اس کی زندگی میں تنا فرق نہیں پڑتا تو حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے ہمارے پاس بہت سارے کھیل ہیں چھوٹے پیمانے پہ جو دنیا بھر میں کھیلے جاتے ہیں لیکن اگر ہم ان پر تھوڑی سی توجہ دے دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان کا نام روشن کرنے میں کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی عزت بڑھے گی تو بجائے اس کرکٹ پر کوئی فوکس کریں تو بس میں اتنی سی بات کہنے کے لیے کافی تمہید بان گیا اور یہ میرا پہلا لوگ ہے اس طرح کا کہ میں دل چاہا کے بات کروں اور اپنا دکھ شیئر کروں تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اگر ویڈیو کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے گا میری حوصلہ افضائی ہوگی اور انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کو بہت اچھی ویڈیو پیش کرنے کی کوشش کروں گا کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوگئی کہ جب میں نے چینل کا آغاز کیا تو میں نے اس کو ڈاکومنٹ کرنا چاہا چاہوں کیونکہ آپ نے میری بہت ساری ویڈیو پر اچھے کمنٹ کیے ان کو بڑھایا ان کو دیکھا گیا اور بیرون ممالک میں بھی دیکھا گیا تو میں انشاءاللہ اس کو سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا اور انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوگی آپ اس کو دیکھیں گے تو یقین موسیقی